اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے یو جی سی نیٹ جی آریف کے اردو مضمون کے امتحان کے سوالات کو پیش کر رہی ہوں یو جی سی نیٹ جی آریف کے اردو مضمون کا جو امتحان منعقد ہوا وہ کل یعنی 21 جون 2023 کو منعقد ہوا اس سوال نامے میں پوچھے گئے کچھ سوالات کو آج میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں سوالات کی بات کریں تو سوالات کی نویت جو تھی وہ بہت آسان قسم کے سوالات پوچھے گئے تھے یعنی سب کچھ نساب کے این مطابق یعنی نساب میں جو کچھ بھی پڑھایا گیا تھا اس نساب کے مطابق سارے سوالات تھے سوالات کی نویت جو تھی وہ بہت مشکل نہیں تھی بس ضرورت تھی ہمیں کہ ہم نے کتنی اچھی تیاری کی تھی اور ہم نے کتنے غور و فکر کر کے سوالات کو حل کیا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ سوالات جو تھے وہ بہت مشکل قسم کے تھے لیکن مشکل نہیں تھے کوئی بھی سوالات سارا کچھ پڑھا ہوا نساب کے اندر کا ہی سوال پوچھا گیا تھا بس ہمیں ضرورت تھی کہ ہم تھوڑا غور و فکر کرتے اور ان سوالوں کو بہ آسانی حل کر لیتے کیونکہ جہاں کچھ آسان سوالات پوچھے گئے تو وہاں کچھ مشکل سوالات بھی ضرور رہیں گے ساری آسانیاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی بہرحال یہ سب باتیں تو بات کی ہیں تو کچھ سوالات جو ہیں جو کی ذہن نشین کر لیے گئے تھے اور ان سوالات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو ان سوالات کو آخر تک ضرور دیکھیں اس پوری ویڈیو کو اور ہمیں کمنٹ میں پھر آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ ان سوالات میں سے آپ کے کتنے سوالات صحیح ہوئے اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات جو آپ لوگوں کے پاس ہوں اور اس ویڈیو میں نہ پیش کیے جا سکیں تو ان سوالات کو بھی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو بہرحال چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال تھا امرجنسی کے تناظر میں کون سا ڈراما لکھا گیا تو جواب اس کا تھا درست جواب کہ امرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ڈراما جو ہے وہ ڈراما زہاق ہے جو کی محمد حسن کا ڈراما ہے اگلا سوال اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے یہ کال کس کا ہے جواب ہو جائے گا اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے یہ کال کلیم الدین احمد کا ہے اگلا سوال آئی شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی اس جملے سے کس نوول کا آغاز ہوتا ہے جواب ہو جائے گا آئی شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی اس جملے سے نوول ایک چادر میلیسی کا آغاز ہوتا ہے جو کی راجیندر سنگھ بیدی کا شاہکار نوول ہے اور نساب میں موجود بھی نوول ہے تو یہ سوال نساب میں شامل جو ہماری چھٹی یونٹ ہے اردو نوول اور افسانہ کی وہاں سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے اگلا سوال کس کے مطابق سب سے بہترین شیر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو جواب ہو جائے گا سب سے بہترین شیر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو یہ قدمہ ابن جعفر کا قول ہے یہ سوال جو تھا یعنی نساب میں شامل ساتھویں یونٹ جو کی تنخید و تحقیق پرم اپنی یونٹ ہے اس سے مطالع جو عربی شیریات ہے عربی شیریات سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اگلا سوال شاعری میں سادگی اصلیت اور جوش کی بات کس نے کی ہے جواب ہو جائے گا شاعری میں سادگی اصلیت اور جوش کی بات جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے کی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بحث اپنی کتاب مقدمہ شیر و شاعری میں کی ہے اور یہ سوال بھی نساب میں شامل ساتھویں یونٹ تنخید و تحقیق کی جو ہے وہاں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اگلا سوال شیر و لجم کی کس جلد میں علمہ شبلی نے اردو شاعری کی تعریف اور اردو شاعری پر بحث کی ہے تو جواب اس کا ہو جائے گا کہ شیر و لجم کی جلد چہارم جو ہے اس میں علمہ شبلی نمانی نے اردو شاعری کی تعریف اور اس سے بحث کی ہے یہ سوال بھی تنخید و تحقیق سے ہی متعلق ہے اگلا سوال شیر تھا سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائع ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی پنہا ہو گئیں تو اس کا جواب پوچھا تھا کہ اس میں اس شیر میں کونسی سنت ہے بہرحال جواب اس کا معلوم نہ ہو سکا تو اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ اس شیر میں کونسی سنت ہے یہ شیر جو ہے مرزا غالب کا شیر ہے اگلا سوال اردو کی پیدائش کس ابھرنش سے ہوئی ہے جواب ہو جائے گا اردو کی پیدائش جو ہے وہ شورت سے نہیں ابھرنش سے ہوئی ہے یہ سوال ہمارے نساب میں شامل پہلی یونٹ جو ہے جو کی تاریخ زبان اردو کی یونٹ ہے وہاں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اگلا سوال حالی کی نظم مناجات بیوہ کو انسانی رشتوں کی رام کہانی کس نے کہا ہے تو اس میں یہ جواب بھی بہرحال واضح نہ ہو سکا اس میں آپشن میں کلم الدین احمد کا نام تھا اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کا نام تھا جمیل جالبی کا نام تھا اور مولوی عبدالحق کا غالباً نام تھا تو اس میں زیادہ تر لوگوں سے معلوم کرنے پر یہ پتا چلا کہ انہوں نے جمیل جالبی کو یعنی آپشن جو نشانزت کیا وہ جمیل جالبی کے نام کو نشانزت کیا تو بہرحال واضح نہیں تھا اس لئے غلط جواب بتانے سے بہتر تھا کہ آپشن کو ہی واضح کر دیا جائے تو بہرحال اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کیتھارسس کا نظریہ کس نے پیش کیا جواب ہو جائے گا کیتھارسس کا نظریہ جو ہے وہ عرستو نے پیش کیا یہ مغربی شریعت جو ہے یعنی مغربی تنقید سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اگلا سوال غزل کی حیت کس سنف سے زیادہ ملتی ہے جواب ہو جائے گا غزل کی حیت جو ہے وہ سنف قصیدہ سے زیادہ ملتی ہے اگلا سوال ایشر سنگھ کس افثانے کا کردار ہے جواب ہو جائے گا ایشر سنگھ جو ہے یہ افثانہ تھنڈا گوشت جو کی سعادت حسن منٹو کا افثانہ ہے اس افثانے کا کردار ہے اگلا سوال اردو میں تقابلی تنقید کی باقاعدہ ابتداء کس کتاب سے ہوئی جواب ہو جائے گا اردو میں تقابلی تنقید کی باقاعدہ ابتداء جو ہے یہ معازن ہے انیسو دبیر جو کی علمہ شبلی نمانی کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے انیسو دبیر کے کلام کا معازنہ کیا ہے اسی کتاب سے اردو میں تقابلی تنقید کی باقاعدہ ابتداء ہوئی اگلا سوال رشید حسن خان نے کونسی کتاب مرتب کی جواب اس کا درست جواب ہے کہ رشید حسن خان نے فسانے اجائے جو کی رجب علی بیق سرور کی تصنیف ہے اس کے مرتب جو ہیں وہ رشید حسن خان ہے اگلا سوال زیل میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل دونوں کو غور سے پڑھئے اور صحیح جواب کی نشاندہ ہی کیجئے دعویٰ اس میں تھا کہ حالی اردو کے اہم سمانے نگار ہیں اور دلیل یہ پیش کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے حیات جاوید حیات سادی اور یادگار غالب وغیرہ جیسی سمانے ہی تصانیف لکھیں تو اس میں یہ تھا کہ مطلب حالی اسی وجہ سے اردو کے اہم سمانے نگار مانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی مایا ناس شخصیتوں کی سمانے عمریاں لکھی ہیں تو دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے اگلا سوال نظم مفلسی کس حیات میں لکھی گئی جواب اس کا تھا کہ نظم مفلسی جو کہ نظیر اگبر آبادی کی نظم ہے اور نظم کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی سو سو طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی یہ نظم جو ہے یہ مخمص کی حیات میں لکھی گئی نظم ہے نظیر اگبر آبادی کے جو کلام ہے وہ بیشتر کلام کا بیشتر حصہ ہی یعنی نظم پر ہی مخمص کی حیات میں ہی ان کی بیشتر نظمیں لکھی گئی ہیں اگلا سوال پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی اس شیر میں کون سے سنت ہے جواب ہو جائے گا اس شیر میں سنت حسن تعلیل ہے اگلا سوال ان میں کون اردو کے اہم محقق ہیں تو آپشن میں چار لوگوں کے نام موجود تھے ان میں تھے کلم الدین احمد بھی تھے جمیل جال بھی تھے گوپی چند نارنگ تھے اور قاضی عبدالود تھے تو قاضی عبدالود جو ہیں وہ اردو کے اہم محقق ہیں اگلا سوال زمانی اعتبار سے درست ترتیب کی نشان دہی کیجئے تو اس میں تحریک و رجحانات کے نام دیئے ہوئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ زمانی اعتبار سے سب سے درست ترتیب کون سی ہے تو زمانی اعتبار سے جو درست ترتیب تھی اس میں سب سے پہلے الیگرد تحریک اس کے بعد ترقی پسند تحریک پھر تھی جدیدیت یعنی یہ ہماری درست ترتیب تھی اگلا سوال وفات کے اعتبار سے صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے تو وفات کے اعتبار سے جو صحیح زمرہ تھا یعنی چاروں آپشن میں انہی مسننفین کے نام دیئے ہوئے تھے لیکن ترتیب صحیح نہیں تھی جو صحیح ترتیب تھی زمرے کی اس میں تھے سب سے پہلے پریمچند یعنی پریمچند کا انتقال انیس سو چھتیس میں ہوا کریشنی چند کا انتقال انیس سو ستھتر میں ہوا اس میں چوکتائی کا انتقال انیس سو ایک کانوے میں ہوا اور کوراتو لین حیدر کا انتقال سن دو ہزار سات میں ہوا تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وفات کے اعتبار سے یہ صحیح زمرہ تھا اگلا سوال سماوات فلزات اور ظلمات جیسے الفاظ کس نظم میں آئے ہیں تو جواب ہو جائے گا یہ تمام الفاظ جو ہیں سماوات فلزات اور ظلمات یہ علم اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں اس نظم میں یہ تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں یہ نظم بھی نصاب میں شامل نظم ہے اگلا سوال مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر یہ شعر کس شاعر کا ہے جواب ہو جائے گا یہ شعر علم اقبال کا ہے اور یہ شعر علم اقبال کی نظم شوائع امید سے لیا گیا ہے یہ نظم بھی شوائع امید یہ بھی نصاب میں شامل نظم ہے اگلا سوال لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کی جگ بیتی اس شعر سے کس نوول کی ابتداء ہوتی ہے جواب ہو جائے گا اس شعر سے نوول امراجان ادہ کی ابتداء ہوتی ہے نوول امراجان ادہ جو کی مرزا محمد حادی رسوہ کا شاہکار نوول ہے اگلا سوال تم کون سے ایسے تھے کھرے دادو ستاں سے کرتا ملک الموت تک ازا کوئی دن اور یہ شعر کون سے مرسیہ سے لیا گیا ہے جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ مرسیہ عارف سے لیا گیا ہے جو کی مرزا غالب کا مرسیہ ہے جو کی انہوں نے اپنے بیوی کے بھانجے جسے انہوں نے پالا ہوا تھا اس کے انتقال پر انہوں نے یہ مرسیہ لکھا تھا آپشن میں اور بھی مرسیوں کے نام دیئے ہوئے تھا جیسے مرسیہ دہلی مرسیہ غالب مرسیہ غالب جو ہے وہ مولانا حالی نے لکھا ہوا ہے مرسیہ اگلا سوال یہی تھہری جو شرطے وصل لیلا تو اس طیفہ میرا با حسرت و یاس یہ شعر کس شاعر کا ہے جواب ہو جائے گا یہ شعر اکبر الابادی کا ہے اکبر الابادی کی نظم جو فرضی لطیفہ کے نام سے ہے کہ سناو خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر مجھے تو ان کے خسالی سے ہے یاس یا عاشق صاحبیں معصوب کے ہیں نہ جائیں گے یہ سائی کے پاس سناو تم کو ایک فرضی لطیفہ کیا ہے جس کو میں نے یوں زیب کرتاس کہا مجنو سے یہ لیلا کی مانے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراں بیاہ دو لیلا سے تجھ کو بلا دکت میں بن جاؤں تیری ساس یہ نظم جو ہے بہرحال پوری نظم میں یہاں نہیں سنانا مقصود ہے بس بتانا اتنا مقصود ہے کہ نظم جو فرضی لطیفہ ہے اس سے یہ شعر پوچھا گیا ہے اور نظم اکبر الابادی کی ہے اگلا سوال یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر اسی سے فقیری میں میں ہوں میں ہوں میں امیر یہ شعر کس نظم سے ماخوض ہے جواب ہو جائے گا یہ شعر اللہ میں اکبال کی نظم ساقی نامہ سے ماخوض ہے اگلا سوال گوبار خاطر کے تمام خطوط مولانا ازاد نے کہاں لکھے تھے جواب ہو جائے گا گوبار خاطر کے جو تمام خطوط ہیں یعنی گوبار خاطر کے جو مجموعہ ہے خطوط کا اس میں کل چوبیس خط موجود ہیں اور وہ تمام خطوط مولانا ازاد نے جب وہ قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے اس دوران انہوں نے لکھے تھے یہ سوال جو ہے یہ ہمارے نساب میں شامل جو آٹھویں یونٹ اگر افسانویں نصر کی یونٹ اس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اگلا سوال اس میں صحیح جوڑ کا ملان کرنا تھا یعنی کولم اے تھا اور کولم بی تھا یعنی دو کولم دیئے ہوئے تھے ایک ون ایک ٹو تو اس میں ملان کرنا تھا تو بہرحال میں نے ترتیب وار ہی لکھ دیا یعنی اے بی سیڈی لکھ لیا اور اسی کے سامنے اس کے مصنفین کے نام لکھ لیے تو سب سے پہلے ہے شامت اعمال شامت اعمال جو ہے یہ احمد جمال پاشا کا مضمون ہے اس کے علاوہ جنون لطیفہ جو ہے یہ مشتاق احمد یوسفی کا مضمون ہے وکیل صاحب یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے اور چینی شاعری یہ کنہی علال کپور کا مضمون ہے تو یہ ہماری درست ترتیب تھی اگلا سوال کشتیے مسکین و جان پاک و دیوار یتیم علم موسا بھی ہے تیرے سامنے ہے رت فروش اس شیر میں کونسی سنت ہے تو یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس شیر میں کونسی سنت ہے بہرحال یہ شیر جو ہے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو درست جواب معلوم ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یہ شیر جو ہے یہ علمہ اقبال کی نظم خضر راہ جو ہے اس سے یہ شیر ماخوز ہے اگلا سوال صحیح جوڑ کا ملان کیجئے یعنی اصناف کے نام دیئے ہوئے تھے اور اس سے وابستہ جو شورہ تھے ان کے نام دیئے ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہے سنف قصیدہ تو قصیدہ گوئی کے مشہور شورہ جو ہے شائر جو ہے یہ مرزا محمد رفی صعودہ ہے پھر مسدس یعنی مسدس کس نے لکھی تو یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی جو مسدس مدد جزر اسلام یا مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ ربائی گوئی میں امجل حیدر آبادی مشہور ہوئے اور واسخت میں میر تکی میر مشہور ہوئے تو یہ اصناف اور ان سے جڑے ہوئے شورہ کے نام تھے اگلا سوال کہا میں نگل کو ہے کتنا سبات کلی نے یہ سن کر ڈیش ڈیش کیا صحیح کافیہ کی مدد سے شیر کو پور کیجئے یہاں یہ شیر آپشن میں یعنی آپشن میں بہت سارے الفاظ موجود تھے کافیہ کے جیسے تبسم تقلم تراؤہم اس طرح کے الفاظ تھے لیکن یہ شیر جو ہے یہ میر تکی میر کا شیر ہے شیر کچھ یوں ہے کہ کہا میں نے گل کو ہے کتنا سبات کلی نے یہ سن کر تبسم کیا تو درست کافیہ جو اس نے تھا وہ تبسم تھا اب ایک شیری اکتباس پوچھا گیا تھا جس سے پانچ سوال اس شیری اکتباس سے پوچھا گیا تھے تو یہ شیری اکتباس جو ہے یہ میر حسن کی مسنوی سہرال بیان سے پوچھا گیا تھا اور سہرال بیان کا حصہ جو تھا یعنی انوان داستان شہزادے کے کوٹے پر سونے کی اور پری کے اڑا کر لے جانے کی وہاں سے یہ ایک شیری اکتباس پوچھا گیا تھا تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک چیز اور تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کی بھی شکایت کی کہ جو فانٹ تھے یعنی شیری اکتباس بلکل پڑھا نہیں جا رہا تھا فانٹ جو تھا وہ ایک دم الگ قسم کا دیا ہوا تھا یعنی صحیح سے وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے تو یہاں پر وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں شیری اکتباس یوں تھا شتابی سے اٹھ ساکیے بے خبر کی چاروں طرف ماہ ہے جلوگر بلورے گلابی میں دے بھر کے جام کی آیا بلندی پہ ماہ تمام جوانی کہاں اور پھر اور کہاں پھر یہ سن مسئل ہے کی ہے چاندنی چار دن اگر میں کے دینے میں کچھ دیر ہے تو پھر جان یہ تو کی اندھیر ہے وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ کسیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ کچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف کی ہو چاندنی جس کی صفہ غلاف جس صفہ کی غلاف دھرے اس پہ تک یہ کئی نرم نرم کی محمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم کہاں تک کوئی اس کی خوبی کو پائے جسے دیکھ آنکھوں کو آرام آئے کسے اس پہ کسنے وہ مکیز کے کی چھبتوں میں تھے رات قچے ذریب آف کے کی تھے رشک آئین صاف کے وہ گل تک یہ اس کے جتھے رشک ماں کی ہر وجہ تھی ان کو خوبی میرا کبھی نید میں جب کی ہوتا تھا وہ تو رخ سارا رخ اپنا سوتا تھا وہ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مات تو کہے تو لگائے تھے مخڑے پہ چاند بہرحال یہی تک یہ سیری اکتباس تھا اکاس شیر میں نے زائد ہی پڑ دی تو اب اس سیری اکتباس سے جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ سوال بہرحال بلکل ترتیبوار وہ سوالات نہیں ہے اور ہو سکتا اکاس سوالات کنفیوزن میں بھی ہو گئے بہرحال جتنے بھی ذہن نشین تھے وہ میں نے یہاں نوٹ کرنے کی کوشش کی تو سوال سب سے پہلا جو تھا کہ اس شیری اکتباس میں وہ سے مراد کون ہے تو یہاں پہ چونکہ شہزادہ بنظیر ہے جو چھت پہ سونے کے لئے گیا ہے چونکہ بارہوی برس آخری رات ختم ہو چکی ہے اور اب بارہ برس پورے مکمل ہو چکے ہیں تو وہ چھت پہ اسے سونے کے لئے بھیج دیتے ہیں لیکن وہی آخری رات ہوتی ہے جب وہ سوتا ہے تو وہ سے مراد یہاں شہزادہ بنظیر تھا اگلا سوال مندرجہ زائر شیری اکتباس میں وہ ماہ تمام سے کیا مراد ہے تو کئی لوگوں نے کہا کہ وہ مراد شہزادہ بنظیر تھا یعنی وہ چھت پہ سونے کے لئے گیا تھا اور چھت کو بلندی سے مشابہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی شہزادہ بنظیر ہی تھا اگلا سوال سیمی تن سے کیا مراد ہے سیمی تن ایک سوال پوچھا گیا تھا تو یہاں پر بس خوبصورت اس طرح سے دیا ہوا تھا تو سیمی تن سے جو مراد تھا وہ حسین و جمیل تھا اگلا سوال آنکھوں کو آرام آنا سے کیا مراد ہے یہاں پر آنکھوں سے آرام آنا سے مراد تھا دل کو چین و سکون میسر آنا اور پانچوا سوال جو تھا کہ شبنم کی صاف چادر سے کیا مراد ہے شبنم کی صاف چادر سے وہاں پہ آپشن میں موجود تھا کہ اوس میں بھی گی ہوئی چادر سفید چادر ایسی چادر ویسی چادر جو بھی بہرحال جتنے بھی آپشن میں موجود تھے لیکن جو درست جواب تھا وہ تھا مل مل کی نرم نرم سفید اور صاف چادر یہ ہمارا درست جواب تھا تو یہ شیری اکتباز تھا اسی طرح سے نصری اکتباز جو تھا وہ قصہ باگو باہر جو میرم من کی داستان ہے اس سے ماخوز تھا لیکن وہ یہاں نہیں پیش کیا جا سکا بہرحال میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو ہماری بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامت ویڈیو اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے معلوم ہو سکیں بہت شکریہ